سٹورنٹس ہم نے پرس لیکچر پڑھا تھا اس میں خدا کی شکر گزاری نظم اس کی ہم نے ریڈنگ کی اس کے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نات اور قصیدے کی تعریف دیکھی کہ وہ ان کا مطلب کیا ہے ہم کسے کہتے ہیں نات کسے کہتے ہیں اور قصیدہ کسے کہتے ہیں آج میں آپ کو تشریف کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گی کسی بھی شیر کی تشریف کرنے سے پہلے ہمارے لیے ہی ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو وہ کس نظم سے ہے وہ کس شاعر نے لکھا ہے اس کے بعد اس شیر کے پہلے مصرے کا مطلب واضح اور آسان اردو میں بیان کیا جائے پھر دوسرے مصرے کا مطلب آسان اردو میں نصر بنا کر بتایا جائے تو ابھی میں آپ کو پہلے پانچ اشار کی تشریف کرواؤں گی اور اس تشریف کے میں آپ کو تھوڑی ایکسپلین بھی کروں گی اس کے بعد میں اس کے نوٹس بھی جواؤں گی آپ کو انایت کا اس کی بیان کیا کریں عجب نیمتیں اس نے بکشی ہمیں یہ شیر جو ہے وہ نظم خدا کی شکر گزاری میں سے لیا کیا ہے اس کے شاعر ہیں محمد حسین ازاد اس شیر میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نیمتیں بکشی ہیں اس کی نعمتوں کا ہم شکر کرنے کے قابل نہیں ہیں دوسرا شیر ہے زمین اپنے بندوں کو رہنے کو دی ہوا سانس لینے کی خاطر ملی دوسرے شیر میں شاعر کہتا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کے لہنے کے لیے سمین بنائی اور اپنے بندوں کو سانس لینے کے لیے اس نے ہوا دی تاکہ انسان زمین پر آسانی سے رہ سکیں اور ہوا میں سانس لے سکیں بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا پکانے کو دی آگ اس نے بنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیاس بجھانے کے لیے پانی عطا کیا پانی ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور پکانے کو دی آگ اس نے بنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے پکانے کے لیے آگ جیسی نعمت بنائی تاکہ انسان اس سے کھانے پکائے اور طاقت و طوانائی حاصل کرے اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اناج پیدا کیا فصلے اگائیں تاکہ ان کو کھا کے ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے اناج کھائے گا تو زندہ رہے گا کہیں پھول ہیں سونگنے کے لیے کہیں اس نے کھانے کو میوے دیئے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے پھول بنائیں پھل اگائیں خوبصورت خوشبو کے ساتھ پھل پھول بنائیں تاکہ انسان ان پھلوں کو خوشک میواجات کو کھا سکے اور ان سے طاقت و طوانائی حاصل کر سکے ابھی سٹورنٹس انہی پانچ اشار کی تشریف میں نے آپ لوگوں کے لیے ریٹن فارم میں کی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کے سامنے وہ میں پکس سنڈ کرتی ہوں کچھ مشکل الفاظ ہیں جو کہ ہم نے کل بھی کیے تھے اور کچھ اس کے علاوہ ایکسرسائز کے علاوہ ہیں وہ میں آپ کو اس کی پکس بھیج رہی ہوں سٹورنٹس یہ پانچ اشار ہیں ان کی تشریف میں نے کی ہے اور یہ آپ نیٹ کوپیز پہ اٹھاریں گے اور اگلے اشار کی تشریف آپ خود کریں گے یہ آپ کا ہوم بک ہے آپ گھر سے ان اشار کی تشریف کی پریکٹس کریں گے اور رف کوپی پہ ان اشار کی تشریف کریں گے